جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں صاحب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ہم حاضر ہوں ہیں ایک اور انٹرویو کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ مجود ہیں بیاج 3 کے سلوڈنٹ جس کا انٹرویو آرڈی اپلوڈ ہو چکا ہے جس میں ہم نے بات کی تھی گیس پوسٹنگ کی کانٹینٹ رائٹنگ کی تو آج اس انٹرویو میں ہم سپیشلی بات کرنے جا رہے ہیں صرف کانٹینٹ رائٹنگ کی انہوں نے کیسے آرڈرز کمپلیٹ کیے کتنے کمپلیٹ کی ہیں کیسے کام کرت ہیں سارا کچھ ہم ان سے بات کریں گے تو اب ان کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سار کیسے ہم ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سب سے مجھے بتائیں کہ آپ نے جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے کہاں سے سیکھی ہے سارے آپ ہی سے سیکھی ہے زوم بیش 3 سے میں ہم زوبیاں نے سکھائی تھی اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا پھر یہ تو رانا کہ میں نے سکھائی ہے میڈم نے سکھائی ہے صحیح ہو گیا اس کے علاوہ کسی یوٹیوب یوٹیوب سے سیکھا ہو یا کسی اور سے ضرورت نہیں پ� اس ہی سے پڑکٹس کی ہے پڑکٹس کتنی پڑکٹس کی آپ نے سارے پڑکٹس تو میں نے کافی زیادہ کیا کیونکہ میں نے سو ڈیٹھ سو آرٹیکل جو ہیں وہ صرف پڑکٹس کے طور پر لکھے ہوئے ہیں صرف بلوگ پوست کے آرٹیکل اس کے لئے اون پیج کی پڑکٹس سے لیدہ آ جاتی ہے اور اون پیج کی پڑکٹس جو ہوں میں اچھا مجھے یہ بتائیں آن پیج کے آرٹیکل میں اور اون پیج کے آرٹیکل میں کیا فرق ہے کیا ڈفرنس سارے میجر دیفرن تو یہ ہی ہے کوئی بھی بگنر لیول کا بندہ کافی بندے میرے ان بوکس میں آتے ہیں تو جو بگنر ہوتے ہیں ہیلپ کے لئے پھر میں انہیں بھی یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایک چیز کو صرف اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اون پیج کا آرٹیکل ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لنک بنانا ہے صرف لنک بلڈنگ کے لئے اور اون پیج کے آرٹیکل کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گوگل میں رنگ کرے اور گوگل میں وہ آرٹیکل رنگ کرے گا جو کوارٹی والا ہوگ جس کے ورڈ لینٹ اچھی ہوگی پکچر اچھی طرح سے اپٹیمائز ہوگی اور اس کا جو کیورڈ سیلیکٹ کی ہیں وہ والے ہوں گی کیورڈ جو ہے کیورڈ سٹمپنگ اچھی طرح کی ہوگی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں صحیح ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کتنے آرٹس کمڈیٹ کرنی ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کے سر ویسے تو میں گنے نہیں ہی نائی شیٹ بنائی ہے جیسے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں گائیڈ کیا تھا تو میری سے غلطی ہویا میں نے شیٹ نہیں بنائی ابھی تک تو ویسے رفلی ایسٹی میٹ بتا دیتا ہوں کہ فیفٹی پلاس ہی ہوں گے اس سے کام نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ آن پیج کے آرٹکلز آپ کیسے دکھتے ہو مطلب اس سے پہلے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں جو مین کوسن ہے لوگوں کا جو مائن میں کوسن ہے نا ہم وہ پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر ہم ڈیٹیل میں چلتے ہیں ہمارا ہوگا میں اس کے انفرمیٹیو ہوگا انٹرویو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ ایک 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 توپ آف تھے جو میں ٹوپ کے سمجھتا ہوں ان میں سے جاروس جی اس پر بھی کہتے ہیں کوپی تک آجاتا ہوں مجھے کچھ لوگ Pin Nagerek بنے کے اس وصے نکال کیا جے تین مینے پرسنلی سکی ایک نا بس صحیح ہوں گا مطلب ان کا کہنا ہے مطلب ہوں جو ہے عائی ٹولz روسوت عسیرو جو ہے جو عنہ آپ دے د Tetu artık لیکن وہ رینک نہیں ہوگا اس کو ہم نے اپٹیپائنز کرنے کے لیے ہیومن ڈچ دینا ہی پڑتا ہے جے بالکل سر اچھا آپ جو ہیں وہ کس ٹول کو یوز کرتے ہیں زیادہ جارویس جارویس کو یوز کرتے ہیں اچھا اس کی پرائیس کیا ہے اسٹیمیٹ پر منت کے حساب سے یا بلوگن کے حساب سے سر بالکل کام سی پرائیس ہے آپ اگر ویکلی لیتے ہیں تو دو تین سو میں مل جاتا ہے اچھا کتنے اٹکل لکھ لیتے ہیں تو دو تین سو روپے میں جو ٹول ملتا ہے آپ کو دو تین سو میں ملتا ہے اس میں بلوگ پوسٹ کے چھ سات اٹکل لکھے جاتے ہیں اور اون پیج کے اون پیج کے اس میں سے دو تین لکھے جاتے ہیں اچھا آپ بلوگ پوسٹ کتنا چارج کرتے ہو آپ سر یہ تو پاکستانی قوم ہے پاکستانی ہے بلکل سر لیکن آپ نے کلائن کا کام ابھی تک نہیں کیا اس میں سے سر بلکل کام تو آلٹی میٹلی گوروں کا ہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں کیونکہ بیک لنک جو پاکستانی تو بنوانی رہے کسی کے فائیور سے اوڈر آ رہے ہیں کسی کے اپورک سے آ رہے ہیں اوڈر تو پھر ان کے لیے میں آرٹیکل لکھ کے دیتا ہوں صحیح ہو مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے کافی دفعہ میں نے آپ کے سٹیٹس بغیرہ بھی دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ میرا جو آرٹیکل ہے وہ رینگ ہو ہے ہم نے کیا تو انہوں نے بھی ان سے آرٹیکل لکھوائیں جس کا انٹرویو بیچ ٹو کا لڑکا ہے جس نے انٹرویو میں نے کیا تو وہ بھی آپ انٹرنشیب میں آپ جیسے ہو تو وہاں بچے کبھی بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو آرٹیکل ہیں وہ رینگ ہوتے ہیں کیسے رینگ ہو جاتے ہیں آپ کے آرٹیکل سار سب سے پہلے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیورڈ سرچ اور کونٹینٹ کی قوالٹی ڈپینڈ کرتی ہے چاہیے اوف پیج کا ہو یا چاہیے اون پیج کا ہو میں نے کبھی بھی لا گھرز ہی نہیں کی اور کلائنٹ کو اچھا کام کر کے دیا تاکہ کلائنٹ ایک بار کام کروائے اور پھر دوبارہ آئے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میرے پاس صرف دو تین کلائنٹ سے وہ بار بار کام دے رہے ہیں تو وہ کیوں دے رہے ہیں اسی لیے ہی دے رہے ہیں کوالٹی ورک اچھا مطلب کیورڈ ریسرچ آپ خود کرتے ہو کلائنٹ کیلئے بلکل سار کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے اچھا کیورڈ سرچ کے لئے کون سکلولی یوز کرتے ہیں سارے میں میں سیمروش یوز کرتا ہوں پیڑ والا فری والا نہیں پیڑ والا یوز کرتا ہوں سارے سے ان کو کلائنٹ نے کہا کہ پہلے آپ نے سیمروش سے کیورڈ سرچ کرنی ہے اس میں سے لو کمپیٹیشن کیورڈ جو ہے میں خود سیلیکٹ کروں گا اور پھر آپ نے آرٹیکل لکھ لے تو اس کے لئے وہ سارا کچھ میں نے خود کر کے دیا تھا اسے کیا بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب کافی لوگ جو ہیں میں ان کا جو ہے نمبر وٹس اپ کا میں نے کافی ویڈیوز میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں جو ہے وہ لگائے ہیں تو کافی لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں آرڈرز وغیرہ دیتے ہیں تو آپ میں سے جس بھی لوگوں نے آہ لکھوانا ہو اپنے آرٹیکل تو آپ ان سے لکھوانا ہے یہ ہمارا سٹوڈنٹ ہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے پرموڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم ہر بچے کو پرموڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اچھی ارننگ کر لے اور جس نے بھی آرٹیکل لکھوانے ہیں تو ان کا جو نمبر ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے پاکستانی قوم ہے کتنا چارج کرتے ہو آپ پر آرٹیکل آپ سارے ویسے ون پر ورڈ کے سام سے چارج کر رہا ہوں مارکٹ میں یہی ریٹ چل رہا ہوتا ہے سار یہ لوکل مارکٹ پاکستانی پھر زیادہ پیہ نہیں کرتے ہیں گورے سے اگر آپ کام دیتے ہیں ڈائریکٹ تو وہ بلوگ پوسٹ کا آپ کو دس ڈولر دے دیتے ہیں جو پاکستانی تین ہزار روپیا بن رہا ہے اور جہاں میڈم جو ہے جس کا میں ذکر کیا ہے وہ بیس ڈولر لیتی ہے بیس ڈولر لیتی ہیں دیکھ لیس ڈولر لیتی ہیں وہ تو یہ سارے چیز ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو آپ ایمجز کیلئے کیا کرتے ہیں مطلب جو آپ کے آرٹیکل میں ایمجز یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں سار ایمجز کے لیے میں رویلٹی فری جو بھی پلیٹ فرمز ہیں وہاں سے ایمجز لیتا ہوں ان کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے ان کو تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے تھوڑی بہت چینجز کی جاتی ہیں اور پھر وہ پروائیڈ کرتا ہوں آرٹیکل سے ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے مینک سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل لکھ لیا زہر سی بات سے ٹول سے لکھ رہے ہو اس میں اگر ای ای آگیا تو اس کو اب ریموو کیسے کرتے ہوں سار کونٹینٹ رائٹنگ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ ای آئی کو کس طرح ریموو کیا جائے ہر بگنر بندہ یہی پوچھ رہا ہے کہ ای آئی کو ریموو کرنے کا کیا طریقہ ہے تو میں دو ٹیپس بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ ای آئی کو ریموو کرنا سب سے پہلے ای آئی یاتی کیوں کیونکہ بہت زیادہ ڈیفیکل ورڈز ہوتے ہیں اس میں کچھ ای آئی کے سپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے دوسری بات کچھ ٹولز آتے ہیں جیسے قویل بوٹ ہے سپین بوٹ ہے اس کے ذریعے آپ ری فریز کر سکتے ہو تو اس سے بھی ای آئی ریموو ہو جاتی ہے مجھے بھی یہ بتائیں کہ اگر آرٹیکل میں پلیجرزم آجائے تو اس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے سار اگر آرٹیکل میں پلیجرزم آجائے تو میں بالکل ٹولز پہ پھر ریلائے نہیں کرتا میں پھر اس کو مینوولی ٹچ بھی دیتا ہوں مینوولی اس کو کام کرتا ہوں ورڈ فائل میں لے جائے اس کے سینونیم کو دیکھیں ایکٹی وائز پیسی وائز جو ہے وہ ایڈ کریں تو پلیجرزم آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا مجھے بتائیں کہ مینیمم ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے کتنے پرسنٹ پلیجرزم جو ہے وہ علاو ہوتی ہے مینیمم یا ای آئی کتنا ہونا چاہیے میری سجیشن یہ ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ پلیجرزم بالکل زیرو پہ ہو لیکن فائیو ٹو ٹین جو ہوا ہے وہ نورمل ہی چل جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے فائیو ٹو ٹین پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تقریباً آلموس ہم نے سارے ہی کوئسٹنز کر لی ہیں ٹھیک ہے اب میرا صرف ایک مین کوئسن یہ ہے کہ آپ کا پریکٹس ہو چکی آپ کافی زیادہ کام کر چکے ہو مجھے یہ بتائیں آپ کہ اب آپ ایک آرٹکل لکھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں بلوگ پوسٹ کا اور آپ جو ہے وہ آن پوسٹ کا آن پیج کا اور دوسری بات یہ کہ اس میں کتنے ورڈز کا آپ آرٹکل جو ہے وہ لکھتے کتنے گھڑوں میں لکھ لیتے ہیں سارے سب سے پہلے بات آتی ہے بلوگ پوسٹ کی بلوگ پوسٹ کا آرٹکل پانچ سو سے آٹھ سو ورڈز کا نورملی جو ہے وہ لکھوایا جاتا ہے پانچ سو سے لے کے آٹھ سو ورڈز تک تو وہ تو آدھے گھنٹے میں تیار یا ایک گھنٹے میں بلکل تیار ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے میکسیمم جو ٹائم ہے وہ ون آور ہے نہیں تو تھرٹی منٹس میں میں تیار کر دیتا ہوں ساری اس میں سارا کچھ ریموو کر ریموو کر کے مطلب پریکٹس میکسا مانا پرفیکٹ اچھا اس کے بعد جو ہے آپ آن پیج کا آرٹکل تھوڑا ٹاف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کمپیٹیٹرز کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی کوارٹی کو منٹین کرنے کے لیے اس میں دو سے تین آورز کم از کم لگ جاتے ہیں ایک آرٹکل لکھنے میں ٹھیک ہو گیا اب جتنے بھی ان کے پرووز ہیں وہ ویڈیو کے درمیان آپ نے لوگوں نے دیکھ لی ہوں گے اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے اس کے علاوہ آپ میں سے کسی بھی بندے نے آرٹکل لکھوانا ہو آن پیج کا آف پیج کا تو یہ بندہ حاضر ہے آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں باقی اب مجھے ایک آخری کوسٹن یہ ہے میرا پرسنلی کہ ابھی تک آپ نے فائیور پر کام کیوں نہیں کیا آپ کوئی تین آرٹکل لکھنے آتے ہیں فائیور پر لوگ اچھا پیج کر رہے ہیں آپ نے فائیور پر کام کیوں نہیں کیا صاحب سے پہلے تو ٹائم نہیں لگ رہا کہ فائیور پر آپ کاؤنٹ بنائیں کاؤنٹ ایک بنا ہوا ہے میرا کافی پرانا اور اب میں اس کو ریموو کروں گا اور کونٹینٹ رائٹنگ کا اور گیس پوسٹنگ کا اللہ حاضر ہے جنوری سے میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں صحیح ہو گیا باقی آپ وہاں پہ کام کریں داکہ آپ جو پاکستانی ریسیلرز ہیں وہ تو بہت کام پے کرتے ہیں آپ جو ہے اپنا کام کریں تک گھورے آپ کو اور زیادہ پے کریں تو محنت کرو ایک قصہ میں سب سے پوچھتا ہوں اینڈ پہ ان کے انٹرویر میں میں نے پوچھا نہیں تھا جو آپ نے اتنے ڈالرز کمائے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ کے آپ نے میڈم کو دیئے نہیں دیئے آپ جو ہے ارننگ کرو گے تو اپنی ذات کی لئے کرو گے اپنی لئے کرو گے حالات بہتر ہوں پہلے سے بلکل سار دولرز کمائے ہیں بلکل سار چلو یار آپ ایسے ہی ہنستے نہیں مسکراتے نہیں اور گھر بیٹھ کے جو ہے وہ دولرز کماتے نہیں یہ کام جو ہے میرے حساب سے فیمیلز کیلئے بیسٹ ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے جو کونٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے فیمیلز ہیں تو آپ ہمارا جو کورس ہے کونٹینٹ رائٹنگ کا فری کورس جو یوٹیوب پہ پورا اپلوڈ ہو چکا ہے آپ وہ دیکھیں اسے مستفید ہوں اس کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے پلس جو ہے اگر آپ لکھوانا ہو تو اگرین کہہ رہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی جس سے بھی مرضی رابطہ کر لیں کوئی مسئلہ میں ضروری نہیں کہ ان کو پرموٹ کر رہا ہوں جس سے چاہیں اس سے لکھوال ہیں یا ان سے لکھوال ہیں تو ان چھنا ملتے ہیں اس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ